ایس پی آر کے مطابق فورسز نے چار دہشتگردوں کو مار گرایا بھارتی فوج کے لوسی کے رکھ چکری سیکچر میں بلا اشتیال فائرنگ بزرگ خاتون زخمی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے موصل انداز میں بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا بھارت تیس سال اب تک سولہ سو تنتالیس بار سیز فائر موہدے کی خلاف فرضی کر چکا ہے کراچی کے علاقے ناردن بائی پاس کے قریب کسٹمز اور سمگلرز کے درمیان موبیجنہ مقابلہ فائرنگ کے زد میں آ کر شہری زخمی ہو گیا پولیس نے ایک سمگلر اور کسٹمز اہل کاروں کو حراست میں لے لیا کراچی منگوپیر میں گھرے لو جھگڑے پر بیوی نے فائرنگ کر کے شوہر کو موت کی نیند سلا دیا پسٹول کا خال ملنے پر بیوی نے اعترافے جرم کر لیا پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے گڑھا کھوٹ کر شپایا گیا اسلحہ برامت کر لیا کھاریا میں گلے پر دور پھرنے سے موٹر سائیکل سوان نوجوان جان سے گیا حادثات جی ٹی روڈ پر سرائے عالمگیر کے قریب پیش آیا پنجام میں دھاتی دور پھرنے سے بچوں سمیت درجنوں افراد جان بھاک ہو چکے ہیں بجرہ والا میں ڈکیٹی کی انوکھی واردات کی رائے دار نے برقہ پہن کر مالک مکان سے انتالیس ہزار روپے لوٹ لیے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کا معاملہ سپریم کور لے جانے کا اعلان کر دیا کہا عزیر بلوچ کو استعمال کرنے والا طاقتور سیاسی ٹولہ آزاد کھوم رہا ہے خدشہ ہے کہ عزیر بلوچ کو مروانہ دیں سعید غنی اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں عبیب جان نے وہ باتیں بھی کہتی جو میں کہہ رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ علی زیدی ہماری سپورٹ کے بغیر کراچی میں آنی سکتا تھا عمران خان امن کمیٹی کی حمایت کے بغیر کراچی میں آنی سکتا تھا ایک تین رکنی کمیٹی بنائی یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں سندھ حکومات اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی گولہ باری شدہ دے اختیار کر گئی سعید غنی نے کہا امن کمیٹی کو تحریک انصاف میں شامل کروانے کا ٹاسک عاریف علوی، عمران اسماعیل اور علی زیدی کو ملا تھا حبیب جان کے بیانات ہمارے موقف کی تذدیق کرتے ہیں جالے رہنمہ کا حلیم عادل کے خلاف نیاب کے نوٹیس پر شکوکو شبہات کا اظہار کہا حلیم عادل کو بھی کلین چٹ مل جائے گی نواز شریف کو سزا سنانے کے پیچھے جو مقاصد تھے آج آیا ہو چکے ہیں سابق وزیر آزم کو دباؤں میں آ کر نہ حق سزا سنائی کئی مریم نواز کا ٹویٹ لکھا انتقام کو دیکھتے ہوئے وطن واپسی کا فیصلہ نہ کرتے تو آج ایک جج اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتا لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپٹی نہیں سے لے کر کیلیبری فانٹ اور قطری خط تک تمام جھوٹ کی طرح آپ کا یہ جھوٹ بھی بے نقاب ہوگا معاون خصوصی شہباز گل کا جوابی ٹویٹ لکھا ججز کو بلیک میل کرنا آپ کی پرانی روش ہے جج ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کی سزا آپ کو ملنا بھی باقی ہے پاکستان میں کرونا انڈر کنٹرول ایک لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ مریض سے ہتیاب ایکٹیف کیسز چھاسی ہزار نو سو پچھتر رہ گئے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار دو سو گیارہ ٹیسٹ ہوئے دھائی ہزار مصبت آئے چوہتر افراد لکمہ اجل بنے لاہور میں پنجاب کا سب سے بڑا کرونا فیلڈ اسپتال مریضوں سے خالی ہو گیا اسپتال مزید دو ماہ تک قائم رہے گا لوگ ڈاؤن کے دوران سکول کی فیسوں کی پریشانی لاہور کے سکول نے مثال قائم کر دی پانچ مہ کی فیس معاف کرنے کا اعلان کر دیا پرنسیپل کا کہنا ہے نیجی سکول صرف کاروں بار نہ کریں انسانیت کا بھی سوچیں پشاور اور لاہور میں مونسون کی پہلی بارش شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھنڈی ہواوں نے لطف دوبالہ کر دیا پشاور میں پارہ بیالی سے چانتیس پر آ گیا موسیدھار بارش کے بعد نشیبی لاکوں میں پانی جمع ہو گیا محکمہ موسمیات کی آئندہ تین روز تک مزید بارش کی پیش ہوئی لاہور میں موسیدھار بارش کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ماسک پہن کر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بغیر پروٹیکول گھومتے رہے مگر شہری پہچان نہ سکے سڑکوں پر پانی کھڑا دے کر برہامی کا اظہار کہا فیلڈ میں موجود ہوں تفسران کو بھی گھروں میں آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں موسیقی